بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمود غزنوی جو کہ فاتح ہندوستان اور بودھ شکن کے طور پر مشہور ہیں اس کے عدل و انصاف کی بابت بہت سے اسے مشہور ہیں جن میں سے ایک پیش خدمت ہے کہ ایک دن ایک سائل سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا بادشاہ کی جب اس کی طرف توجہ ہوئی تو سائل نے جواب دیا کہ میری شکایت ایسی نہیں کہ میں اسے سرے دربار عرض کروں سلطان یہ سن کر فوراً اس سائل کو اپنے ہمراہ خلوت میں لایا اور اس سے اس کا حال دریافت کرنے لگا سائل نے کہا کہ ایک زمانہ گزرا جب سے آپ کے خواہرزادے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ ہر روز رات کو مسلح میرے مکان میں آتا ہے اور گھر کے اندر پہنچ کر مجھے کوڑے مار کر باہر نکال دیتا ہے اور خود تمام رات میری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر سوتا ہے کوئی امیر ایسا باقی نہ ہوگا جس سے میں نے فریاد نہ کی ہو لیکن کسی کو اتنی جوشت نہیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ڈالے اور میرے حال ازار پر رحم کرے بادشاہ کو اس جان کا واقع سے مطلع کرے جب ان درباریوں سے میں نامید ہو گیا تو میں نے دربار شاہی میں آنا شروع کیا اور وقت اور موقع کا انتظار کرتا رہا کہ کب میں بادشاہ سے اپنا حال ازار کہہ سکوں گا اتفاق سے اب آپ نے مجھ پر توجہ فرمائی اور میں نے اپنی مصیبت ارز کی ہے خدا نے آپ کو سلطان بنایا ہے رایہ اور کمزوروں کے حالات کے آپ جواب دے ہیں آپ میرے حال پر رحم فرمائیں اور میری فریاد رسی کریں محمود پر اس قصے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار رونے لگا اور اس سائل سے کہا کہ اے مظلوم تو اس سے پہلے ہی میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تک تو نے یہ ظلم برداش کیا اس سائل نے کہا کہ اے سلطان عرصہ دراز سے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے دربار سلطانی میں پہنچوں لیکن دربانوں اور چوبداروں کی روک تھام سے ہر روز ناکام چلا جاتا تھا خدا ہی جانتا ہے کہ آج کس تدبیر اور ہیلے سے میں یہاں پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوبداروں کی سے آنکھیں بچا کر خدمت سلطانی میں حاضر ہوا ہوں ورنہ ہم ایسے فقیروں اور غریبوں کو یہ کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک دربار سلطانی میں حاضر ہو جائیں محمود نے سائل سے کہا کہ تم اتمنان سے بیٹھو لیکن میری اس ملاقات اور گفتگو کا حال کسی سے نہ کہنا اور اس بات کا خیال رکھو کہ اب جب کبھی وہ ظالم تمہارے گھر آئے اور تمہاری عبرو ریزی کرے تو تم اسی وقت میرے پاس چلے آؤ میں فیل فور تمہاری داد رسی کروں گا اور اس ظالم کو اس کی بد کرداری کا ایسا مزا چکھاؤں گا کہ دنیا عبرت پکڑے گی سائل نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے ایسے فقیر کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ جب چاہوں بلا کسی مزاہمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں سلطان محمود نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے شناسہ کرا کے یہ حکم دیا کہ جس وقت یہ شخص ہمارے پاس آنا چاہے بلا کسی طلاع اور حکم کے اسے آنے دیں اور کسی طرح کی مزاہمت نہ کریں ان درباریوں کے چلے جانے کے بعد سلطان محمود نے اس سائل سے خفیہ طور پر کہا کہ اگر چھے میرے حکم کے موافق اب یہ لوگ تمہیں نہ روکیں گے لیکن پھر بھی میں احتیاطاً تم سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ تم میرے پاس آؤ اور یہ چوبدار روکیں یا آرام کا بھانہ بنا کر تمہیں عام دروازوں سے نہ آنے دیں یا بی جا طور پر تمہیں ٹھہرا لیں تو تم فلان جگہ چھپ کر چلے آنا اور آہستہ سے آواز دینا یہ آواز سنتے ہی تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے اس تقریر اور فہمائش کے بعد محمود نے سائل کو رخصت کیا اور خود اس کی آمدگاہ انتظار کرتا رہا سائل اپنے گھر واپس آیا دو تین راتیں آرام سے گزریں اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تیسری رات اس سائل کا رکیب اپنی عادت کے مطابق آیا اور اس غریب کو اس کے گھر سے باہر نکال کر خود اس کی بیوی کے ساتھ ایش و عشرت میں مشغول ہو گیا سائل اسی وقت دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پہنچا اور اس نے درباروں سے درخواست کی کہ بادشاہ کو اس کی حاضری کی طلا دی جائے دربانوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت بادشاہ بجائے دیوان خانے کے اپنے حرم سرا میں ہیں اس یہ کسی طرح کی طلا دننا ممکن نہیں سائل وہاں سے مایوس ہو کر اسی خفیہ مقام پر پہنچا جس کی طلا اسے محمود نے پہلے سے کر دی تھی اس جگہ پہنچ کر غریب دادخواہ نے آہستہ سے کہا کہ اے بادشاہ آپ کس کام میں مشغول ہیں محمود نے آہستہ سے جواب دیا کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد سلطان باہر آیا اور اس سائل کے امراہ اس کے گھر پہنچا وہاں پہنچ کر سلطان محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھانجا اس سائل کی زوجہ کو پہلو میں لیے سو رہا ہے اور پلانک کے سرحانے شما جل رہی ہے بادشاہ نے فوراں شما بجائی خنجر کھینج کر اس ظالم کا سر کلم کر دیا اور سائل سے کہا کہ اے بندہ خدا اگر ایک گھونٹ پانی تجھے مجسر ہو تو لےیا تاکہ میں اپنی پیاس بجا سکو سائل کوزہ میں پانی لایا سلطان محمود نے پانی پیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور اس مظلوم سے کہا کہ اے سائل اب اتمنان کے ساتھ حرام کر محمود چاہتا تھا کہ وہ باہر چلا جائے کہ اس سائل نے کہا کہ اے بادشاہ تجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے اس بلند مرتبے پر سرفراز کیا ہے مجھے بتا کہ شما کے بجانے اور سر کلم کرنے کے بعد پانی مانگنے اور فوراں پانی پینے میں کیا اسرار تھے اور تو نے کس طرح اس قصے کو پا کیا ہے کہ سر کلم کرنے کے بعد مجھ سے تُو نے یہ کہا کہ جا اور اتمنان سے ارام کر سلطان محمود نے کہا کہ اے فقیر میں نے ظلم کے شر سے تجھے نجات دی اور اس کا سر کٹ کر اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں شما کو گل کرنے میں یہ راز تھا کہ شاید روشنی میں میری نگاہ اس ظالم کے چہرے پر پڑے اور مجھے اپنے بھانجے پر رحم آ جائے اور سلح رحم مجھے انصاف سے باز رکھے اور پانی مانگنے کا سبب یہ تھا کہ جب تُو نے اپنا حال مجھ سے بیان کیا تھا تو میں نے یہ اہد کیا تھا کہ جب تک تیری دادخواہی نہ کرلوں نہ کھانا کھوں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا تین دن تک تیرے انتظار میں مجھ پر بے عبودانہ گزر چکے تھے جب میں اس ظالم کو سزا دے چکا تو چونکہ پیاس کا مجھ پر بے حد غلبہ تھا میں نے تجھ سے پانی مانگ کر اپنی پیاس بجائی ناظرین آپ اس حقائط سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہ بہت سے دل و انصاف کے قصے بادشاہوں کی بابت تاریخوں میں مرکوم ہے لیکن ایسا قصہ کسی سلطان کے حالات میں نہ ملے گا